فَإِذَا طُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ایک جو سلسلہ چند مسائل پر مشتمل چل رہا تھا وہ اختصار کے ساتھ پچھلے حلقوں میں ختم ہوا اب ہمارے سامنے براہ راست نماز کے مسائل ہیں جن میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے نماز کی شرطیں کیا ہیں نماز کی شرطیں یا نماز کی شرائط کیا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا نماز ہونے کے لئے ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی یہ پہلا مسئلہ ہے یہ شرطیں قرآن کریم کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تقریباً نو شرطیں ہیں جنہیں اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نقل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس حلقے میں اور اس کے بعد کے چند حلقوں میں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں شرط جو ہے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے بھی ہیں اس کا معنی سمجھتے بھی ہیں یہ شرط کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہاں پر دین اور دین سے متعلق عبادت کے مسئلے میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں اس لئے آئیے دیکھیں سب سے پہلے کہ شرط کسے کہتے ہیں اگر عربی زبان کی رشنری کھولی جائے تو ہمیں ملے گا کہ شرط کے معنی نشانی اور علامت کے ہوتے ہیں علامت کے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نے فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آن پڑے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے آئے گی اچانک آئے گی لیکن قیامت کی نشانیاں اس کی علامتیں کئی ایک ہیں جو آ چکی ہیں اور مسلسل بستہ بستہ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں آگے بھی ظاہر ہوں گی تو اشرانت یہ شرط کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں عربی زبان میں اب یہ لفظ نکل کر کی شریعت میں اللہ کی دین میں استعمال ہوا اسطلاح میں شریعت کی اسطلاح میں شرط کسے کہتے ہیں شرط اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز نہ پائی جائے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلا شرط ہے فلا کام کے لئے اس کا مطلب نکلتا ہے کہ اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا اور اگر وہ شرط پائی جائے گی تو وہ کام ہوگا ہی ایسا کچھ ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو کام نہیں ہوگا اور شرط پائی جائے گی تو کام ہو بھی سکتا ہے کام نہیں بھی ہو سکتا ہے حالات اور ظروف کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے جو آسان مثال ہے وہ وضو اور نماز کی مثال ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا باوضو ہونا ضروری ہے اگر باوضو انسان نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی بغیر وضو کی اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ ہو گئی بات کہ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو کام نہیں ہوگا شرط نہیں پائی جائے گی وضو نہیں پایا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی لیکن اگر وضو کیا ہوا ہے آدمی تو کیا نماز ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر نماز کا وقت ہے تو ضروری ہے اور نماز کا وقت نہیں ہے تو نہیں ضروری ہے تو نماز وضو کے بغیر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تب تو نماز نہیں ہوگی لازمی بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی لیکن اگر واوضو ہے تو نماز ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے بزاتے خود براہ راست نماز واجی بھی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اگر وقت ہوگا تو نماز ہوگی پڑھی جائے گی اور وقت نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھی جائے گی تو یہ ہے معنی شرط کا کہ جس کے بغیر کوئی کام رکھتا ہو وہ شرط ہے لازمی طور پر اس کا پایا جانا ضروری ہے اگر وہ چیز نہیں پائی جائے گی تو وہ کام نہیں پایا جائے گا اب نماز کی جو شرطیں ہیں یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں پائی جائے گی نماز کا وجود نہیں ہوگا نماز نہیں قبول ہوگی نماز نہیں نہیں کافی ہوگی وہ کون سی شرطیں ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ نماز کی شرطوں کے لیے سے پہلے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ نیت ہے نیت ضروری ہے خود وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے اگر وضو ہم نے بغیر نیت کے کر لیا یعنی یوں ہی گئے ہم نے ہاتھ دھویا ہم نے مو دھویا ہم نے پیر دھو لیا ہم نے سر پر ہاتھ پھیر لیا وغیرہ اور نیت نہیں تھی وضو کی تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ وضو ایک عبادت کا حصہ ہے عبادت ہے عبادت کا حصہ ہے اللہ کے دین میں اس کا حکم ہے اس کے حکام ہے اس کے مسائل ہیں تمام تر تفصیلات موجود ہیں اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور وجوہات کا تذکرہ موجود ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں بہرحال دیکھئے نماز کی جو شرطیں ہیں نماز کی شرطیں جو ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی بات ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شرطوں کا پایا جانا شرطوں کا پایا جانا شروع سے اخیر تک ضروری ہے شرطوں کا پایا جانا شروع سے اخیر تک ضروری ہے اگر کسی بھی وقت شرط غائب ہو جائے گی تو وہ کام جو شرط پر مبنی تھا وہ کام خراب ہو جائے گا مثال کی طور پر آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا نماز کے لیے وضو شرط ہے اگر وضو نماز کے دوران کہیں بھی ٹوٹ گیا تو وہ نماز ضائع ہو جائے گی اس لئے مکمل طور پر پورے وقفے میں نماز کے تو اس وضو کے ایک مثال ہے تمام تر شرطیں جس کا تذکرہ آگے آئے گا وہ تمام تر شرطوں کا مستقل طور پر پایا جانا ضروری ہے یہ ہے اس کے برخلاف شرائط کے برخلاف ارکان کو آپ دیکھ لیجئے ارکان ارکان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک یکے بعد دیگرے ارکان جو ہوں گے وہ ختم ہوتے جائیں گے ایک رکن ختم ہو جائے گا دوسرا رکن ختم ہوگا تیسرا چوتھا تو ارکان آتے جاتے رہیں گے یعنی ارکان کا سلسلہ دیری دیری ختم ہوتا رہے گا لیکن شرطوں کا پایا جانا ہمیشہ ضروری ہے مستقل ضروری ہے مزید تفصیلات مزید وضاحتیں گفتگو کے زمن میں آئیں گی بہرحال نماز کی کل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں نو شرطیں ہیں جنہیں اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے ہم بھی ترتیب ان شرطوں سے گزرنا چاہتے ہیں نمبر ایک شہادتین کا اقرار کر کے جب تک اسلام میں نہ داخل ہو تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہیں اسلام کا زبانی اقرار کرنا ضروری ہے اس کے معنی کو سمجھ کر کے دل سے اس کی تزدیک کرنا ضروری ہے تو اسلام ضروری ہے اسلام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے تو پہلی شرط نماز کیلئے کیا ہے کہ آدمی مسلمان ہو اسی لیے نماز سے پہلے کلم شہادت کا اقرار ضروری ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچ ستونوں میں سے پہلا ستون اس لیے کلمہ طیبہ ہے شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت کسی عبادت کا تصوری نہیں کیا جا سکتا ہے تو پہلی شرط ہے اسلام اس کے برخلاف کیا ہے کفر ہے اس کی زد جو ہے وہ کفر ہے اور ظاہر بات ہے کافر اگر کوئی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا برکی مردود ہوگا چاہے وہ کتنا بھی عمل کرے کوئی بھی عمل خیر کا بھلائی کا نیکی کا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا وہ عمل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام سے آری ہے اسلام سے خالی ہے مسلمان ہونا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرقوں کو کہاں زیب دیتا ہے کہ کہاں ممکن ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں یعنی مساجد کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دے رہے ہوں کفر کی گواہی دیتے ہوئے اسلام کی گواہی دینا چاہیے کفر کی گواہی دیتے ہوئے کہاں وہ مساجدوں کی آبادی کا ذمہ لے سکتے ہیں یہ لوگ اگر کریں گے بھی نمازوں کے لیے آئیں بھی عبادات کے لیے آئیں بھی کفر کے ساتھ تو ان کی ساری نیکیاں سارے آمال زائیں ہیں اکارت ہیں برباد ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ کافروں کے آمال اکارت ہیں زائیں ہیں قبول نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو لوگ ایمان سے آری ہیں جن کے ہیں توحید خالص نہیں ہے شرک پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ساری نیکیوں کو ہم گرد و غبار کی طرح سے دھول کی طرح سے اُڑا دیں گے قیامت کی دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے تو واضح سی بات ہے کہ کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے اختصار کے ساتھ اور یہ باروف مسئلہ ہے اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے نماز کے لیے کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل والا ہو ہوش و خرد والا ہو مجنون نہ ہو پاگل نہ ہو عقل اس کی سلامت ہو اگر عقل نہیں ہوگی انسان پاگل ہوگا تو جنون اور پاگل پنی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف یعنی عبادت کی آدائیگی کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے جس کو شریعت کے اندر رفع القلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی لکھا نہیں جاتا اللہ کے ہاں نوٹ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلسلے میں سریح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں روایت کے الفاظ مزید ہیں مختلف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے شریعت پر عمل کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے قلم اٹھا لیا گیا ہے نوٹ نہیں کیا جائے گا انہیں اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے ایسے صورت میں وہ اگر یہ کام کوئی عبادت کا کام کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کیاں قبول نہیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقل کا خصوصی تذکرہ فرمایا پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا عنی المجنون قلم جن سے اٹھا لیا گیا ہے ذمہ داری جن سے اٹھا لی گئی ہے وہ وہ باغل ہے مجنون ہے جس کی عقل ضائع ہو چکی ہے المغلوب على عقل ہی جس کی عقل پر غلبہ حاصل غلبہ کر لیا گیا ہے جو اپنی عقل سے عاری ہے یعنی اس کی عقل ڈھاب دی گئی ہے جس کے عقل کو دبا دیا گیا ہے اس کی عقل غائب ہے جب تک کی اسے افاقہ نہ ہو جائے اس کا جنون اس کی پاگل پنی ختم نہ ہو جائے جب تک افاقہ نہ ہو جائے ٹھیک نہ ہو جائے وہ ہوش اور عقل غلق خرد والا نہ ہو جائے تب تک اسے قلم اٹھا لیا گیا ہے ایسے ہی وعنی نائم وہ آدمی سو رہا ہے ظاہر سی بات ہے جب سو رہا ہے تو سونے والا اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے اس کے سلسلے میں بہرحال اللہ یہ کہ وہ کوتاہی کرنے والا ہو اتفاقی طور پر سو گیا ہو یا نیت کا قلبہ کبھی ہو گیا ہو اللہ کے نبی نے فرمائے وعنی نائم حتی یستیقظہ سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيْسَتْ تَفْرِيطُ فِي النَّوْم وَإِنَّمَا تَفْرِيطُ فِي الْيَقَوْضَ اصل کوتاہی اور سستی جو ہے وہ نیت میں نہیں ہے بیداری میں ہے اگر بیدار ہے آدمی اور اگر کوتاہی سستی کرتا ہے تو حقیقت میں وہی کوتاہی اور سستی کرنے والا ہے ورنہ اگر آدمی سو گیا ہے بیدار نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے کوتاہی کرنے والا کوتاہی کرنے والا نہیں کہا جائے گا اللہ یہ کہ اگر اس نے عمدن وقصدن اور بے توجہی کرتے ہوئے یا عمدن وقصدن نماز کو چھوڑ کر کے وہ سو رہا ہو تو وہ بہرحال اس سلسلے میں مجرم ہوگا نمبر تین وَعَنِسْسَبِيِ حَدَّى يَحْتَلِيمَ اور بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے شریعت کی پابندی اس کے اوپر بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے بالغ ہو جائے بلغت سے پہلے شریعت کے حکام لاغو نہیں ہوتے ہیں آپ نے حدیثیں سنی ہیں کہ سات سال کی عمر کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو یہ ساری چیزیں تاقید اور تنبیح اور عادت ڈالنے کے لئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سات سال یا دس سال کے عمر میں اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے فرضیت شریعت کے حکام کا وجوب اور شریعت کے حکام جو لاغو ہوتے ہیں اس کے لئے بہرحال بلغت شرط ہے یہ دوسری شرط ہے اللہ کے ربی علیہ السلام کی حدیث سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پاگل ہے مجنون ہے اس کے عقل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر نماز کے وجوب کی شرط نہیں پائی جاتی ہے تیسری شرط کیا ہے تیسری شرط نماز ہونے کے لئے نماز ہونے کے لئے اور نماز قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کیا کہ تمیز پائی جائے تمیز کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے تمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو اتنا چھوٹا نہ ہو کہ کچھ سمجھتا نہ ہو سمجھتا نہ ہو آپ کوئی بات کہیں تو وہ سمجھ نہ سکے اور آپ کی بات کو عمل نہ کر سکے آپ کچھ پوچھیں تو سمجھ نہ سکے آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے اتنی عمر کا بچہ نہ ہو اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو بلکہ وہ سنن شعور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سنن تمیز جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا اتنی عمر کا ہو جائے کہ وہ بات آپ کی سمجھے اور آپ کی بات کا جواب دے اس کی تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں سات سال اہل علم نے متعین کی ہے سات سال کا بچہ اگر ہو جاتا ہے تو عمومی طور پر وہ بات کو سمجھنی لگے گا جواب دینی لگے گا بساوقات اس سے کم عمر کے بچے بھی جواب دے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور بساوقات اس سے زیادہ عمر کے بچے بھی نہ بات سمجھ سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں جیسا کہ اتفاقی دور پر ایسا ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ سن تمیز یا سن شعور جو ہے یہ سات سال اگر اتنی عمر کا بچہ ہے سات سال کا بچہ ہے تو وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی اس لئے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بصلاة وهم ابناء سبع سرین وضربوهم علیہ وهم ابناء عاشر وفرقو بینہم فی المزاج اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں سات سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو اس کا مطلب ہے کہ سات سال کے عمر یہ تمیز کی عمر ہے سن شعور اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ شعور ہو گیا اس کے پاس اس کو جانکاری ہونے لگی ہے بات کو سمجھنے لگا ہے جواب دینے لگا ہے اس لئے اس عمر میں آپ نے فرمایا اسے نماز کا حکم دو اتنی عمر اگر ہوگی شعور کے پہنچ چکا ہوگا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یہ شرط ہے نماز کے لئے کہ اتنی عمر ہونی چاہیے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے عمر کی قائد نہیں لگاتے پانچ سال چار سال تین سال دو سال کا بچہ بھی اگر مجید میں نماز میں حاضر ہوتا تو اس کی نماز کو مان لیا جاتا تو ضروری ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا نہ ہو اتنا صغیر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ سن تمیز کو نہ پہنچا ہو اللہ کیلئے بھی نے فرمایا اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز کے لئے انہیں مارو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اور زیادہ عمر اس کی بڑھ چکی ہے اب اسے چاہیے کہ وہ بلوغت کے قریب چونکہ جا رہا ہے اس لئے مار کر کے تنبیہی طور پر تعدیبی طور پر اسے مارا جائے اور نماز کے لئے حاضر ہونے پر اسے تیار اور آمادہ کیا جائے اللہ کے ربی نے فرمایا اور یہ تیہ ہے پہلے سے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کہ بلوغت جو ہے بلوغت جب بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز اور دیگر احکام لاغو ہو جاتے ہیں بلوغت کے لئے خاص بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ بلوغت کی نشانیاں جو ہیں مثال کے طور پر بچوں کے لئے جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں اگر ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت سے اس بچے یا اس بچی کو بالغ مانا جائے گا اور شریعت کے حکام لاغو ہوں گے اور اگر کوئی نشانی بلوغت کی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو پندرہ سال کے عمر شریعت کے اندر اس بات کے لئے تیہ ہے کہ اس بچے یا بچی کو بالغ مانا جائے گا تو عمر کی تائین پندرہ ہے اس سے پہلے اگر کوئی بلوغت کے نشانی ظاہر ہو جائے مثال کے طور پر بچیوں میں مہواری کا مسئلہ ہے یا ایسے ہی آواز کا بھاری ہونے کا مسئلہ ہے یا بچوں کے مثال کے طور پر جو شرمگاہ کے بال ہوتے ہیں ناف کی نیچے کے وہ نکل آئیں یا آواز میں بھاریپن ہو جائے جسے پتا چلے کہ اب یہ بچپنے سے نکل کر کے بلوغت کے حدود میں داخل ہو چکا ہے ایسی صورت میں اسے بالغ مانا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پندرہ سال کی عمر کا ہوگا تو بچہ ہو یا بچی ہو اسے بالغ مانا جائے گا اور اس کے پر شریعت کے حکام لاغو ہو جائیں گے اللہ کریبی نے تیسرا حکم تیسری بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب دس سال کی بچے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو یہ شریعت کی بڑی حکمت ہے کہ اس کے بعد سے بلوغت کے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں مراحقے کے عمر جو بلوغت کی تمہید کی عمر ہوتی ہے اسی وقت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کی بستروں کو الگ الگ کر دیا جانا چاہیے تاکہ بلوغت کے جو اثرات انسانی طبیعت پر نفس پڑھتے ہیں اس کے اثرات کہیں غلط نہ پھیل جائیں اور اس کے اندر یہ بچے ملووس نہ ہو جائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سن تمیز کا پہنچنا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز ہو اس سے چھوٹا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی بہرحال تو یہ نماز کے لیے تیسری شرط تھی یہ تینوں شرطیں جو ہیں یہ ہر عبادت کے لیے مطلوب ہیں ہر عبادت کے لیے تمام عبادتوں کے لیے تینوں شرطیں مطلوب ہیں سوائے زکاة کے زکاة کے کہ ظاہر سے بات ہے کہ زکاة اگر کوئی بچہ کوئی یتیم بچہ ہے جو بس نے شعور سے بھی چھوٹی عمر کا ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس کی زکاة دی جائے گی اس کے اولیاء زکاة دیں گے اس کے سرپرستان زکاة دیں گے اس کی مال سے نکالیں گے یا ایسے کوئی پاگل ہے گرچہ اس کے پاس عقل نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے دولت ہے تو جو اس کے مسئول ہوں گے یا اس کے جو ماتحد ہوں گے یا اس کے جو ذمہ داران ہوں گے وہ اس کے مال میں سے زکاة نکال کر کے زکاة دیں گے اسی طریقے سے حج کا مسئلہ ہے کہ حج اگر بچہ چھوٹا ہو گود کا بچہ ہے تو بھی اس کی طرف سے حج اس کی طرف سے حج صحیح ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک موقع پر سوال کیا گیا تھا ایک خاتون نے سوال کیا تھا بچے کو گود میں لے کر کے ہاتھ میں بڑھاتے بھی اللہ کے نبی کی طرف آپ نے آپ سے سوال کیا اللہ کے نبی کیا اس بچے کے لیے حج ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس کے لیے حج ہے اگر یہ حج کرے گا تو کر سکتا ہے تمہارے ساتھ اور ثواب تمہیں ملے گا والا کی عجر تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ بقیہ یہ تینوں شرطیں ہر عبادت کے لیے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کا خیال کیا جائے یہ تین شرطیں ہیں بقیہ اور بھی جو شرطیں باقی بچتی ہیں چھے شرطیں اسے بستا بستا اگلے حلقوں میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے احکام سے متعلق یہ جو بنیادی مسئلہ ہے شرائط کا اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا خیال کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ